اسلام علیکم محامد حمزہ شاد اور میں فاؤنڈر اف پوٹیٹو لاجکس اوور تا ٹائم جب میں ایڈورٹائزنگ پڑھ رہا تھا میں نے بی این ایو سے پوسٹ گریجیشن کی ایڈورٹائزنگ میں اس کے وقت میں نے کچھ ایجنسیز کے ساتھ کام کیا ای ٹیل میں بھی کیا بی ٹیل میں بھی کیا ڈیجیٹل میں بھی کیا ایوینچلی اس کے بعد میں نے اپنی ایجنسی سٹارٹ کر لی مجھے کافی برینڈز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا میری ایجنسی انٹیگریٹڈ مارکننگ ایمینکیشنز ایجنسی ہے تو ڈیفرنٹ قسم کے ہم کام کرتے رہتے ہیں جس میں ہم نے ڈیجیٹل بھی کیا ایٹیل بھی کیا بی ٹیل بھی کیا انفلینسر کے ساتھ کافی کام کر رہے ہیں ہم جو ایک نیو میڈیا ہے اس ٹائم بلاغرز بلاغرز کے ساتھ لیکن اوور دہ ٹائم میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ٹیچرز کا جو زیادہ فوکس تھا وہ یا تو ایٹیل پہ تھا یا ڈیجیٹل پہ تھا ہمیں بی ٹیل کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں تھی کہ انسٹور ایکٹیوٹیز کیا ہو رہی ہوتی ہیں ریٹیل میں کتنا کام ہو رہا ہے ڈسٹریبیوشن کا کتنا کام ہو رہا ہے اس کے بعد جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ انیشیٹیوز لینے ہوتے ہیں جو آپ کے نیچے سیلز میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی انیشیٹیوز لینے ہوتے ہیں پھر آپ کی جو انسٹور ایکٹیویشنز ہیں اس کا کتنا کام ہے مال ایکٹیویشنز کا کتنا کام ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہیں ڈیجیٹل اور ایٹیل کے ساتھ لیکن ان پہ ہمیں کبھی زیادہ فوکس کروایا ہی نہیں گیا نہ ہمیں زیادہ پتہ تھا لیکن جب ہم فیلڈ میں آئے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگا اب بہت سی ایجنسیز ہیں میرے دوستوں کی بھی ایجنسیز ہیں میرے کچھ سینئرز ہیں وہ بھی ایجنسیز چلا رہے ہیں they all are pretty much focused on digital right ایٹیل پہ بھی اتنا فوکس نہیں ہے جتنا وہ digital پہ فوکس نہیں ہے no doubt digital is the future but what i believe and what i am trying to do at potato logics is اس کے جو btl ہے ہمارا اور جو ہمارا outdoor ہے یہ دونوں ایک ایسے medium ہے جو ختم نہیں ہونے والے ٹھیک ہے اگلے ہم 20, 25, 30, 40 سال بھی دیکھیں تو یہ ختم نہیں ہونے والے اس میں جو ایجنسی innovation لے آئے گی وہ ایجنسی اس کو آگے carry کر سکے گی ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی door to door ہو رہا ہے جس کا apparently اچھا اچھا ROI ہے rural areas میں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم اگر میں لہور میں رہتا ہوں یا آگ پگڑ لاہور کراچی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو community ہے وہ ساری ہی digital use کر رہی ہے there is a whole lot people who are living in rural areas تو ان لوگوں کے لیے بھی تو کچھ plan کرنا ہے نا so we need to basically make over btl innovative we need to put technology in over btl ہم اس کو artificial intelligent بنا سکتے ہیں ہم اس کے data پہ بہت کچھ کھیل سکتے ہیں there are a lot of things which we can do in btl so it's a request to all of the you know people working in this industry to look into btl side as well i personally working with a lot of innovative people to innovation agencies to get innovation done in btl once if we get you know successful in that there are a lot of room there are a lot of room to you know to earn and you know make name in the market ابھی بھی کچھ چار پانچ products ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں btl میں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ وہ جلد ہی different stores میں lmt's میں imt's میں دیکھ رہے ہوں گے billboard میں آپ innovation دیکھ رہے ہوں گے and you would you would remember the name of potato logics whenever it's come to btl innovation thank you so much اللہ حافظ